صداقت تیلی عباسی صاحب آپ فرائے گا what Pakistan is thinking actually یمن کے بعد آپ افغانستان کے لئے سالسی کا کردار کرنے کی آفر مل رہی ہے پاکستان کیا پاسٹ ایکسپیرینس کو بھول کر آگے بڑھے گا بہت شکریہ جی پاکستان افغانستان کے مسئلے میں پاکستان کا ہمیشہ قلیدی رول رہا ہے اور ماضی میں جب بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی بات ہوئی ہے تو پاکستان کے بغیر کوئی یہ مسئلہ حسلہ حل ہو ہی نہیں سکتا اس کا سارا اس کی اگر آپ ریلیجس ٹائز دیکھیں جیوگرافکلی اس کے جو ٹریڈ روٹس ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ہم بہت بڑی تعداد میں افغان جو مہاجرین ہیں ان کا ٹھہرنا اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کا افغانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ایک بات تھی اور ایک بات یہاں پہ اور بھی ہے کہ ہمارے وزیراعظم ایک دور میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں اس وقت جو تھا وہ شاید ہمارے بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور آج امریکہ جب پاکستان کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ یا باقی سوری اس کے ساتھ افغانستان میں امن کے لیے ہمارے مذاکرات کروائیں اور ہمیں اپنا پیس پروسس میں ہماری حلپ کریں تو وہ بات بھی سائٹ ثابت ہوگی اور پائیے یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ افغانستان کا مستق گو بہت ہی پیچیدہ ہے گھمبیر ہے لیکن اس کے سلوشن کی طرف انشاءاللہ کوئی مصبت قتم انشاءاللہ جانے کی امید ہے